عوض بلہ احمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام سٹوڈرز پانچویں جماعیت کی کروانے اردو کے دسمیں لیکچر میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدی آج کی لیکچر کے لیے پیارے بچوں سب سے پہلے کروانے اردو کی جو کتابیں اسے نکال لیں اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے تیس وہ کھول لیں بچوں کل ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا اس لیکچر میں ہم نے نوجوان صفحہ سالار کی پڑھائی کی تھی محمد بن قاسم کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اور سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے جو ہے اسلام آیا پاکستان اور ہندوستان میں اس جگہ پر ٹھیک ہے بچوں آج ہم اس کی سرگرمی کریں گے سرگرمی نمبر دو دیکھیں سبق سے چھے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھئے جو چھے حروف سے مل کر بنے ہوں جی بچوں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف کیا ہیں حروف جو ہیں وہ حرف کی جمعہ ہے حرف سے مل کر بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر الفاظ کیا ہیں حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں دو یا دو سے زیادہ حروف جب آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ الفاظ بناتے ہیں اب ہم نے سبق سے چھے ایسے الفاظ لینے ہیں جو چھے حروف سے مل کر بنے ہوں سب سے پہلے دیکھیں مسلمان کے چھے حروف ہیں میم سین لان میم علیف نون اسی طرح سے دیکھیں جہازوں جہازوں کے بھی چھے حروف ہیں ٹھیک ہے اگلا دیکھیں لفظ انتظام انتظام کے بھی حروف اگر دیکھیں تو یہ چھے حروف سے مل کر بنا ہے روندنا روندنا کے بھی دیکھیں چھے جو ہیں وہ ہیں حروف رے واو نون دال نون علیف روندنا ٹھیک ہے بچو اگلا جو لفظ ہے وہ دیکھیں ہاتھیوں ہاتھیوں بھی جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے چھے حروف سے مل کر بنا ہے اگلا جو ہم نے لفظ لکھا چھ حروف سے مل کر وہ ہم نے لکھا منجنیک ٹھیک ہے بچوں چھ یہ ہم نے جو ہیں سبق سے الفاظ لیے جو چھ حروف پر مشتمل تھے اب اگلی سرگرمی دیکھیں خیال کیجئے محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہوں گے تو دیئے گئے حوالوں سے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے مثال کو سمجھ کر سب کے بارے میں لکھئے جی دو بچوں یہ دیکھیں یعنی ہمارے پاس یہاں الفاظ ہیں ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ جو جملہ ہو وہ اس طرح سے بن جائے کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں جب وہ سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہوں گے دیکھیں ہمارے پاس دو جو ہیں انہوں نے بہترین مثالے دے دی ہیں ازن دیکھیں میں انشاءاللہ سندھ کو فتح کر لوں گا امید مجھے امید ہے اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا خوشی کو دیکھیں خوشی کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی ان کی ٹھیک ہے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی آگے دیکھیں خوف ان کی کیا سوچ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا جی تو پیارے بچوں یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھاتا کہ جب انہوں نے راجہ داہر کو لڑائی سے پہلے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کیا لکھا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہے اور وہی مجھے فتح دلائے گا آگے دیکھیں افسوس افسوس لفظ کے لحاظ سے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ مجھے دشمنوں کو شکست دے کر کوئی افسوس نہیں ہوگا جی تو بچوں دیکھیں ہم نے مثال کے مطابق ان الفاظ کے جو جملے بنایا اور جملوں کو اس طرح سے بنایا کہ یہ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کرنے وقت کے ان کے سوچ تھی ٹھیک ہے بچوں اب اگلی سرگرمی نمبر چار ہے اس میں نسبتی بنائیے مثال انہوں نے ہمیں دی ہے پاکستان سے پاکستانی اسم کہا جاتا ہے بچوں ٹھیک ہے کسی بھی نام کو چاہیے وہ کسی جگہ کا ہو شخص کا ہو یا کسی چیز کا ہو اور نسبتی کہا جاتا ہے جو کسی نام سے خاص نسبت رکھتا اس سے تعلق جو ہے وہ رکھتا ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں پاکستان سے پاکستانی پاکستانی جو ہے اس میں نسبتی ہے اور اب اس کی نسبت جو ہے کس سے ظاہر ہو رہی ہے پاکستان سے ٹھیک ہے اس کا تعلق پاکستان سے ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں بہر سے بہری قید سے قیدی اب قیدی کی جو نسبت ہے جو تعلق ہے وہ کس سے ظاہر ہو رہا ہے قید سے مغرب مغربی مشرق مشرقی خوشک خوشکی جنگ جنگی دریا دریائی اسلام اسلامی جی بچو یہ تھے یعنی اسم اور یہ ہم نے ان سے اسم نسبتی بنائی یعنی کہ جو اسم نسبتی ہوتا ہے وہ اسم سے جو ہے وہ تعلق خاص رکھتا ہے جی تو بچو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا وہ یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اوکے بچو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بہت ساری نیک دعاوں اور تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ